ہیلی ایوٹیوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ملے کے خیرش سانگے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک اور یامی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں سپائسی ملائی بوٹی بہت ہی اسان ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں بھی جانا بہت مزیدی بنتی ہے ایسی ہی بنتی ہے جسی کہ ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں اور اس کا ٹیکسر جو ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے اور گوز جانا وہ بالکل چکن کا گھلا ہوا ہوتا ہے جسے کہ ملائی کی دیسپی چلی تو اسٹارٹ کرتے ہیں چکن ملائی بوٹی کی ریسپی میرے اپنے سٹائل میں تو سب سے پہلے میں نے بولنے چکن لی ہے ٹو فٹی گرام اسے میں نے کیوپ میں کٹ کر لیا ہے ٹو ٹی بلی سپون میں نے اس میں سرکلہ گا دیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک اٹ کر دیا ہے باگے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اٹ کر سکتے ہیں کالی مچ پاورڈر اٹ کری ہوں اس میں ہاف ٹی سپون اور سفید مچ پاورڈر بھی میں اس میں اٹ کری ہوں ہاف ٹی سپون اگر سفید مچ پاورڈر نہیں ہے تو کالی مچ پاورڈر ون ٹی سپون اٹ کر سکتے ہیں زیرہ پاورڈر میں اس میں اٹ کری ہوں ہاف ٹی سپون اور گرب مسالہ پاورڈر میں اس میں اٹ کری ہوں کوارڈر ٹی سپون اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کری ہوں چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون ایدار کلے سن کا پیسٹ اڈ کری ہوں میں اس میں ون ٹی سپون اور اس کے بعد میں اس میں اٹھ کری ہوں ہری مرچوں کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون باریک چاپ ہری مرچیں ہیں وہ اٹھ کر دی ہیں میں نے اس میں باقیاب اپنی ٹیس کے ساب سے بھی اس میں ہری مرچیں کمیاء زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سپائسی بنا رہی تیسلی میں نے ٹو ٹیبل سپون اٹھ کر دی ہے اور ون کپ میں اس میں یوگرٹ ایٹ کریں کیونکہ اس میں تھوڑا مسالہ بھی ہوگا اگر آپ مسالہ نہیں رکھنا چاہتے تھے یوگرٹ جو ہے وہ تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ون کپ دہی ایٹ کر دی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کچھا پاپیتہ ٹو ٹیبل سپون اگر کچھا پاپیتہ نہیں ہے تو گوش گلانے والا پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس سے جو ہے نہ وہ گوش بلکل گل جاتا ہے اور ٹیس میں بھی جو اچھا بنتا ہے ہاف پیکٹ میں اس میں کریم ایٹ کر رہی ہوں یعنی ہاف کپ میں اس میں کریم ایٹ کر رہی ہوں کچھا پاپیتہ جو ہے وہ لازمی ایٹ کریں اگر کچھا پاپیتہ نہیں ہے تو ٹو ٹیبل سپون گوش گلانے والا پاورڈر جو ہے وہ لازمی ایٹ کریں اس سے جو ہے نہ وہ ملائی بھوٹی بہت اچھی بنتی ہے تو یہاں اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو مرینیٹ کر کے تقریباً ڈیل گھنٹے کے لئے جو ہے وہ رکھ دیں گے اور ڈیل گھنٹے بعد جو ہے پھر اس سے پکائیں گے جی تو اس کی میرینیشن کو ڈیل گھنٹہ ہو گیا ہے اور ڈیل گھنٹے بعد جو ہے نہ اب میں اسے اس کیور پہ پکا رہی ہوں ویسے اس کی دو طریقے ہیں بنانے کے اسے اس کیور پہ بنا لیں یا پھر اسے پتیوی میں جو ہے نہ کوٹر کپ آئل گرم کریں اور آئل گرم کر کے گوش اور یہ سارا مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دیں پتیلی میں اور اسے جو ہے نہ میڈیم فلیم پہ پکائیں اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا اور جب یہ بلکل گل جائے گی گوچکن بلکل گل جائے گی آئل اپن آ جائے گا اس میں کو لگا دوا دے دیں تو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں میں اس کیور میں بنا رہی ہوں اس طرح سے اس کیور میں لگا لیں گے اور اسے شیلو فرائی کریں گے اس طرح سے میں ساری اسٹک جو ہے نہ وہ تیار کر لوں گی تو یہاں دیں گے اس طرح سے جو ہے نہ وہ ساری بنا لیں گے اور اس کے بعد پھر اسے شیلو فرائی کریں گے تو یہاں میں نے ساری چکن کو جو اس کیور میں لگا لی ہے اور یہاں جو ہے نہ اس کا مسالہ بچا ہوا ہے باول میں تو اسے جو ہے نہ وہ ضائع نہیں کرنا اسے ہم اسی پر ڈال کے جو ہے وہ پکائیں گے بیسے پتیلی میں پکاتے ہیں تو ایک ساتھی چکن کے ساتھ ڈال کر مسالے کو آئل میں پکا لیں گے تو تھوڑا مسالہ آ جائے گا لیکن یہاں میں اس کیور میں بنا رہی ہوں تو اس مسالے کو میں اسی کے اوپر جو ہے نہ وہ ڈالوں گے اور اسی میں جو ہے یہ پکے گا تو اس میں جو ہے نہ تھوڑا مسالہ بھی ہوگا جوسی ہوگی اور ٹیس میں بھی جو ہے بہت مزید رنتی ہے یہ تو کورٹر کپ میں نے آئل گرم کیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ چکن کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اسے میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے اسے تیزاز پہ نہیں پکانا اور یہ جو بچا ہوا مسالہ تھا وہ میں اسی کے اوپر ڈال لی ہوں جب ایک سائٹ سے کلڑ آ جائے گا تو اسے جو ہے نہ وہ پلٹ دیں گے اور اس کے بعد دوسرے سائٹ پہ جو بچا ہوا مسالہ ہے وہ سارا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اس طرح سے جو ہے نہ سارا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ایسے ہی پکے گا تو تھوڑا مسالہ بھی اس میں ہوں گا اور ٹیکسر جو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کہ کیسا آیا ہے تو ایک سائٹ سے جو نہ کلڑ آ گیا تھا اس کے بعد میں نے اسے پلٹ دیا ہے تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی یہ اچھے سے پک جا اور اس کا کلڑ جو ہے وہ اچھا آ جائے تو یہاں دیکھیں یہ جو ہے نہ وہ بن گئی ہے اور پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور اس کا ٹیکسر جو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا آیا ہے سپائسی اور مزے والی ملائی بوٹی جو ہے وہ تیار ہے ہم اسے کوئلے کا دھوان دوں گی اور کوئلے کا دھوان دینے کے بعد جو ہے نہ بلکل تیار ہو جائے گی تو یہاں میں نے کوئلے کا دھوان دے دیا ہے اور کوئلہ جو ہے وہ ہٹا دیں گے فلم میں آف کر دوں گی اب اور مزے والی سپائسی ملائی بوٹی تیار ہے اس میں جہنا وہ مسالہ بھی ہے اور جوسی بھی جائے بنتی ہے اور گوش بھی جائنا وہ بلکل گلہ ہوا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میں کچھپا بھی دائیڈ کرتے ہیں تو جائے ان جائے کیجئے اور اسے جائنا وہ پراتہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چباتے روٹی کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں دونوں کے ساتھ ہی جائنا وہ کھانے میں مزی گلگتی ہے اور اس کا جائینا وہ پراتہ رول بھی بنا سکتے ہیں تو بنائیں ان جائے کیجئے اور آپ کا میری ایسپی اچھی لگے تو ضرورنائی کورد شیئر 못 brz مجھے بھی دعویٰین یا تکیے کا میری فیملی کو بھی دعویٰین یا تکیے کا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ